لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم درود ابراہیم اور اس کا مطلب سمجھیں گے درود ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے خصوصاً نماز اس کی الفاظ سے تو آپ واقفی ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اب اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد اے اللہ رحمت نازل فرما محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وعلا آل محمد اور ان کی آل پر کما صلیت جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی علی ابراہیم علیہ السلام پر وعلا آلی ابراہیم اور جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر انکا حمید مجید بے شک تو تعریف کے لائق حمید ان کا کیا مطلب ہوتا ہے تعریف کے لائق اور مجید کا مطلب ہوتا ہے بڑی بزرگی اور عظمت والا تو انکا حمید مجید بے شک اے پاک پروردگار آپ ہی تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی اور عظمت والے ہیں اچھا جو اللہم بارک علی محمد تو اس کے اندر کیا ہے کہ اللہم کا وہی مطلب ہوگا کہ اے اللہ تعالی اب وہاں پہ صلی تھا صلی کا مطلب ہوتا ہے رحمت بارک کا مطلب ہوتا ہے برکت علی محمد تو اے پاک پروردگار برکت نازل فرما محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وعلا آل محمد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر کما بارک تھا وہاں پہ پہلے کیا تھا کما صلی تھا کما کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ اب وہاں پہ تھا جیسا کہ رحمت فرمائی آپ نے اب یہاں کما بارک تھا جیسا کہ آپ نے برکت فرمائی کس پر علی ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام پر وعلا آل ابراہیمہ اور ان کی آل پر او انک حمید مجید بے شک آپ ہی تعریف کے لائف اور بڑی بزرگی اور عظمت والے ہیں تو یہ درود ابراہیم ہے جو آپ نواز میں پڑھتے ہیں اور یہ اس کا مفہوم ہے اللہ ہم سب قدود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم